اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں تو ہم دوست امید کرتے ہیں ٹک ٹاک ہوں گے قوی خان کی بیوی نے قوی خان کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ وہ بچارے روتے ہی رہ گئے بیوی کا غم انہیں لے دوبار لوگوں کی قبروں پر پیسے رکھتے تھے اخلاقیات کے کس قدر بیس تھے اور کیسا عوام نے لوگوں نے انڈرسٹری کے لوگوں نے ان کے ساتھ آخری یام میں کیسا برطاؤ کیا کینڈرسٹی میں رہنے والا اور نشنالیٹی حاصل کرنے والا یہ شخص آج کس طرح اس کی موت واقعہ ہوئی لوگوں نے اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا تمام طرح تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے قوی خان کے حوالے سے ان کی باتیں بھی سنوائیں گے جو ریسنٹلی ان کے حوالے سے سامنے آئیں ہیں جنہیں سننے کے بعد ہر آنکھ اشبار ہوگئے شعبیز انڈرسٹری کے جہاں پر ستارے کافی زیادہ جو ہیں غمزدہ تھے تکلیف میں تھے کہ کبھی خان جو ہمارے لیجنڈ ہیں وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے لیکن کبھی خان کا ایک انٹریوی اور ایک کچھ باتیں سامنے آئیں ہیں جنہیں سننے اور دیکھنے کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کس قدر کٹھن گزری کس قدر تکلیفوں میں گزری لیکن پھر بھی انہوں نے بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کیا اگر بات کی جائے بیوی کی تو جہاں پر بیوی کو اپنے شوہر کا ہم درد ہونا چاہیے دنیا ایک طرف ہو جائے کتنی بھی خلاف ہو جائے بچے ایک سائٹ پر ہو جائیں بیوی کو اس کا ساتھ دینا چاہے چاہے جیسے بھی مشکل حالات ہوں تو پھر زندگی کٹھی جاتی ہے اگر بیوی بھی ان لوگوں کے ساتھ مل جائے جو اسے دکھ دینے میں لگے ہیں تو شاید ایک شخص کی زندگی اجیرن ہو جائے خواتین وزرات آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور تماموں میں تفصیلات بتائیں گے آخر ان کے کتنی پروپٹیز تھی لاہور میں پاکستان میں کس کس جگہ پر تھی کیوں یہ اپنے نیولی گھر میں نہیں جانا چاہتے تھے جو بہت ہی اچھی اور خوبصورت جگہ میں بنا ہوا تھا لیکن ایک لاہور کے چھوٹے سے مقامی گھر میں رہتے تھے جو انہوں نے خود سے بنایا تھا لوگوں کا کہنا تھا کہ قوی صاحب پر آخری ایام کافی جو ہے کٹھن گزر وہ کس سنس میں کہ آپ کو بتاتے چلیں کہ قوی خان جب انگلینڈ جانے کینیڈا جانے سے پہلے انہوں نے کچھ ایسی آوڈیو کلیپس و ویڈیو کلیپس شیئر کیے تھے اپنے فانس کے ساتھ جنہیں دیکھنے کے بعد آج عوام جو ہے وہ کافی افسودہ ہے ان کا کہنا تھا قوی خان کا کہ ایک وقت تھا جب میں عروض پہ تھا میری اداکاری کو لوگ پسند کرتے تھے لیکن آخری ایام جبکہ مجھے اسی شو بیس کے انہی لوگوں کی اشد ضرورت تھی ان لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا بلکہ تھوڑی کمائی قبل اسے پر مجھے اداکاری کرنے کا موقع دکھا جاتا حالہ دیکھنے میں مجھے کافی لیجنڈ اور کہا جاتا ہے اور کافی کہا جاتا ہے سینئر بھی لیکن کام دیتے وقت ایسی باتیں سنائی جاتے جنہیں سننے کے بعد قوی خان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے ان کا کہنا تھا کہ ایک بار ایسا بھی وقت آیا کہ میں نے اداکاری ساتھ ساتھ فلموں کو ڈیریکٹ کرنا اور انہیں پروڈیوز کرنا بھی شروع کیا پروڈکشن ہاؤس نے میرا کافی ساتھ دیا میرے بہت زیادہ دوست جو گہرا بنا جو اس میں پیسہ انویسٹ کرتا تھا وہ بہت گہرا تلق ہو گیا تھا لیکن لوگوں نے جب دیکھا کہ میں بہت عروض پر جا رہا ہوں اور نیا نیا آنے والا یہ اداکار آج کس مقام پر پہنچ رہا ہے تو میرے مخالفین نے اس شخص کے کان بھرنا شروع کر دیئے ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ بعد میں مجھ پر اس قدر کرس چڑھا اس قدر کرس چڑھا کہ اگر بتانے بیٹھو تو آج کے لحاظ سے عربوں کا کرس تھا خفدین حضرات ان کا کہنا تھا کہ میں نے تو ان لوگوں کو بھی کرس دیا جنہوں نے کبھی پیسے واپس کیے جنہوں نے مجھ سے کبھی سوال بھی نہیں کیا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ سلطان رہی سب سے بڑا ثبوت تھے ان کا کہنا تھا میں نے تو ان لوگوں کو بھی پیسہ واپس کیا اس بنیاد پر کہ اللہ مطپر کرس نہ رکھے کسی شخص کا مٹنے سے پہلے میں اپنے کرس کو ختم کرنا چاہتا ہوں جو میں نے کسی سے لیا تھا یا پھر جو نقصان میں ہارا تھا خفدین حضرات ان کا مزید کہنا تھا کہ میں نے تو مرے ہوں کو بھی جو ہے ان کا حصہ انہیں دیا تھا کہ میں سرک روح ہو سکوں کوئی خان نے اپنی زندگی کافی مشکل وقت میں گزارا نہ صرف بیوی کے ساتھ بلکہ اپنی فیملی کے ساتھ بھی بچے بھی کینیڈا میں سیٹل تھے تو بچے بھی پاکستان ملنے نہیں آنا چاہتے تھے ان کی آخری خواہش یہی تھی کہ اب وہ پاکستان میں تدبین ہو ان کی اور آخری ارامگاہ ان کی پاکستان میں بنائی جائے لیکن پھر بھی اس شخص کو سکون نہ ملا ساری زندگی کرزیں اٹھانے میں اپنی زندگی وقت پر دی اپنے بیٹے سے بھی کہا اگر مجھے کچھ ہو گیا اس دوران تو ان لوگوں کو ان کا پیسہ واپس دلانا ہے اور یہ تمہارا کام ہے ان کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں تھی دونوں بیٹیاں جو اپنے گھروں میں ہیں اور دو بیٹی ہیں جو اپنی فیملی کے ساتھ اس قدر جڑ گئے ہیں کہ اپنی فیملی کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچا ہی نہیں کہ ان کا باپ کس حال میں رہ رہے وہ لاہور میں رہتے تھے اپنے ملازم اور ایک کتے کے ساتھ ملازم کا کہنا تھا کہ کینیڈا جانے سے پہلے انہوں نے ایک خاص نصیحت مجھے کی تھی ایک کہا تھا جب میں اس دنیا سے جانے لگوں تو مجھے آخری آرام گاہ میری پاکستان میں ہو اور دوسرا اس کتے کا جو میرا بہتی وفادار رہا میرے ساتھ رہا جبکہ مجھے سب چھوڑ گئے اس وقت میں بھی تو ان کا کہنا تھا کہ اس کا بہت سا خیار رکھنا اس کا کھانے پھینے سے لے ہر چیز کا کیونکہ یہ مجھے بہت زیادہ عزیز ہے ملازم یہ باتیں کر کر رونے لگا قوی صاحب کی زندگی کس قدر کٹن گزر چکی ہے قویدینوں حضرات آپ کیا کہنا چاہیں گے مزید آگے بڑھیں گے تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سب سے چھوڑی سی ریکویسٹ ہیں ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں لگے بیل آئیٹان کو ضرور پریس کیجئے گا صاحب کی آخری علیہم کی وہ تصاویر اور ان کا ویڈیو کلیپ اور آڈی کلیپ شیئر کریں گے جس میں وہ اپنے دوستوں احباب کے ساتھ کچھ چیزیں ڈسکس کر رہی ہیں جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزارنا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ جب انہیں اپنے پوتے پوتیوں کی یاد آتی ہے تو وہ کافی غمورین ہو جاتے ہیں ان کا کہنا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر نعمت سے نوازہ ہے لیکن اولاد کی نعمت دینے کے باوجود شاید ان کی خوشیاں دیکھنا ان کے بس میں نہیں بچے کینیڈا میں رہنا چاہتے ہیں اور وہ پاکستان میں کبھی صاحب کی آخری ارامگاہ کینیڈا میں ہے اور وہیں پر ان کی تتفین کی گئی لیکن اگر دوستہ باب قریبی رشتہ داروں کی بات کی جائے تو ان کا کہنا تھا کہ کبھی صاحب کی کبھی بھی خواہش یہ نہیں رہی تھی کہ وہ کینیڈا میں رہیں اور ان کی آخری ارامگاہ وہیں ہو لیکن بچوں کے صد کرنے اور بچوں کے نا پاکستان آنے پر انہوں نے اپنے والد کو وہیں تفنا دیا بیس سال انہوں نے پاکستان میں ایک گھر میں گزارے جس کی مالیت کروڑوں میں بتائی جاری ہے ان کے مالی کا کہنا تھا کہ وہ جاتے ہوئے انہیں ایک ڈیوٹی لگا کر گئے تھے کیونکہ اس وقت ان کی تنہائے کے عالم میں کتہ ان کے ساتھ رہا کرتا تھا جس سے وہ ڈھیروں ڈھیر باتیں کیا کرتے تھے ان کا کہنا تھا ان کے ملازم کا کہ مجھے جاتے ہوئے کبھی خان صاحب کہہ کر گئے اس کا بہت ساتھ دھیان رکھنا اور اس کو وقت کھانے پر دینا دوسری بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ اس گھر کو کوئی بیچے گا نہیں یہ میری گھر ہے میری بچپن میرے بچوں کی یادیں ہیں اس سے منسلک خواہدینو حضرات آخر ایسا کیا پیش آ گیا تھا کہ بچے ہی والد سے مو موڑ بیٹھے بیوی بھی اس بڑاپے میں انہیں اکیلے چھوڑ دیا اور رہنے پر مجبور کیا یہ لیجنڈ کس طرح سے اپنی وقت گزارا تھا کسی کو معلوم نہیں اور آخری ارامگاہ بھی اسے پاکستان میں نصیب نہ ہو سکی بچے ان کے بارے میں کنے میں آ رہا ہے کہ دو ان کے بیٹی اور دو بیٹیاں ہیں دونوں بیٹوں نے ٹرائے تو کیا تشوبیز میں آنے کا لیکن خاطر کا خود فائدہ نہ ہوا سو وہ پاکستان سے بیزار ہو کر کیلیٹا شیفٹ ہو گئے وہی پر شادیاں ہوئیں وہی پر بچے ہوئے اور وہی پر سیٹل ہو گئے اور دوبارہ کبھی پاکستان آنے کے سوچا بھی نہیں وہی پر شوبیز نے درسی کے تمام ستارے افسودہ ہیں اور یہی کہہ رہی ہیں کہ کس قدر تکلیف سے انہیں گزرنا پڑھ رہا ہے کہ وہ آج یہاں پر موجود نہیں ہیں کہ فاتح خانی کے لیے بھی وہ نہیں جا پائے موسیقی